اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہمارے سامنے جو صورتحال ہے اس وقت عدالتوں کی لوئر جوڈیشٹری کیسز کا فیصلہ کسی اور انداز میں کرتی ہے اور سپریم کورٹ آ پاکستان جو ہے وہ اور ہائی کورٹ جو ہے اس کے کچھ اور مطالب لیتی ہے ایپیکس کورٹ کے بہت زیادہ فیصلہ جاد ہیں کہ جناب کسی صورت بھی کسی بھی بیٹی کو یا بیٹے کو تملیق کی بنیاد پر یا پھر گفٹ کی بنیاد پر کسی کو محروم نہیں کیا جا یہاں پر میں آپ کو حوالہ دوں گا ریسنٹلی ایک کیس میں ایک سیول جاج صاحب نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے لکھا جی سیکشن ففٹی ٹو آف محمد اللہ یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے جی بدیشی حق مسلمہ نہیں ظاہری یا مفروضہ وارث کا حق پہلے پہل مورس کی وفات پر وجود میں آتا ہے اور اس وقت تک اسے اس جداد میں کوئی حق حاصل نہیں ہوتا جس کا وہ مورس کے بعد تک زندہ رہنے کی صورت میں وارث ہوگا اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد اللہ کا جو سیکشن ففٹی ٹو لکھا گیا ہے یہ کوئی سٹیچوٹری لہ نہیں ہے اس سے ویسے اس کا نام سیکشن اور دفعات رکھ دیئے گئے ہیں یہ کوئی قانون نہیں ہے ایک ریفرنس بوک ہے اور اس حوالے سے واضح طور پر فیڈل شریعت کوٹ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ یہ ایک ریفرنس بوک ہے اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ دین اسلام کی جو تھی میں اس کے مطابق نہیں ہیں اب ایک دعویٰ کیا گیا کہ جناب والد نے بیٹوں کو وراست میں سے حصہ دے دیا اور بیٹیوں کو سوری وراست کہہ رہا ہوں والد نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ بیٹوں کو گفٹ کر دیا اور بیٹیوں کو محروم کر دیا اب اسی والد نے اسی جو ہے وہ ڈسٹرک کی ایک سیول کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا بعد میں کچھ عرصے بعد کہ یہ جو ہپا مجھ سے کروایا گیا تھا یہ غلط کروایا گیا تھا فراڈ کے ذریعے دھونس داندلی کے ذریعے کریا گیا تھا وہ اس کا دعویٰ چل رہا ہے ادھر سے بیٹیوں نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ جناب ہمارا حق میں دیا جائیں جو بیٹیوں نے ایک دعویٰ کیا اس میں لرنرڈ سیول جائج صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ یہ اس فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ ظاہری یا مفروضہ وارث کا حق پہلے پہل مورس کی وفات پر وجود میں آتا ہے اور اس وقت تک اسے اس جہداد میں کوئی حق حاصل نہیں ہوتا جس کا وہ مورس کے بعد تک زندہ رہنے کی صورت میں وارث ہوگا مطلب یہ ہے کہ جب تک باپ زندہ ہے اس وقت تک تو وراثت مارز وجود میں نہیں آتی مارز وجود میں تب بھی آئے گی جب باپ فوت ہو جائے گا لیکن وہ بات ہم مان رہے ہیں بالکل یہ صحیح بات ایک پدہشی حق جو ہے وہ لیکن پدہشی حق مسلمہ کیوں نہیں ہے کیا یہ بات تو ٹھیک ہے جب باپ فوت ہوگا تو وراثت وجود میں آئے گی اور اس کی وراثت سب حصوں میں سب کے حصوں میں تقسیم ہو گئی لیکن یہاں پر جو اس کی یہ ایکسپلینیشن کی گئی ہے کہ پدہشی حق مسلمہ نہیں ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا دین اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پدہشی حق لڑکے کا تو مسلمہ ہے اور لڑکی کا مسلمہ نہیں ہے باپ اگر لڑکے کو گفٹ کر دیتا ہے تو ہنستہندلی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے man dominated society ہے باپ بڑا جب ہو جاتا ہے تو بیٹے اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں دیاتی کلچر میں بھی اور شہری کلچر میں بھی اور وہ زبردستی باپ کو ڈراد تمکا کر ماں کو ڈرادمکا کر پراپرٹیز اپنے نام گفٹ کروا لیتے ہیں تو ان حالات میں کیا یہ فیزیبل ہے کہ جناب ہم یہ کہہ کر اس سے جان چھوڑا لیں کہ پدہشی حق مسلمہ نہیں ہے پدہشی حق مسلمہ تو نہیں ہے لیکن پھر بیٹے کو جو ہے وہ گفٹ کیوں کیا گیا ہے کیا اسلام یہ ظلم برداشت کر سکتا ہے کہ بیٹی کو محروم کرنے کے لیے بیٹے کو گفٹ کر دی جائے ساری پراپرٹی اور بیٹی انتظار کرے کہ اس کے بابا جان کب اس دنیا سے جاتے ہیں اور اس کی وہ create ہو وراست اور پھر وہ اس کے لیے ایک لمبی جنگ لڑے لمبی جنگ اس سینس میں میں ہی اپنے نام تو پھر کیا صورتحال بنیں گی اس نے آگے بیچ دیتا ہے کئی کئی جگہوں بک جاتی ہے پانچ سات دس جگہوں پہ بک جاتی ہے تو پھر اس خاتون کو جو بیٹی ہوگی اس کو اپنی پراپرٹی لینے کے لیے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یہ صورتحال پھر پیدا ہوتی ہے وہ کتنے لوگوں کے جو ہے وہ انتقالات میوٹیشنز جو ہے وہ کینسل کروائے گی کتنے لوگوں کو پارٹی بنائے گی گو کے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سبارڈینیٹس کورٹس کو یہ حکم دیا گیا کہ چھے ماہ میں سیول اٹیگیشن کا فیصلہ کریں جو تو والد فوت ہو گیا اس حوالے سے تو ٹھیک ہے جی ان کو حصہ نہیں ملا لیکن جو باپ زندہ ہے اور اس نے ایک کے حق میں حبہ کر دیا ہے اور باقی سب کو محروم کر دیا وہ بیٹیوں کو محروم کیا یا بیٹے کو محروم کیا تو کیا بیٹا یا بیٹے کو اگر کر دیا نورملی بیٹے کو ہبہ کیا جاتا بیٹیوں کو میں نے بہت کم دیکھ تو کیا وہ بیٹا ساری زندگی امنٹیز آف لائف لگزری آف لائف میں گزارے اور بیٹیاں جو ہے اگر ان کی شادی بھی مڑے گھروں میں کی ہوئی ہے سوشل سٹیٹس کم ہے ان کے وسائل کم ہے تو وہ بیچاری زندگی گزارتے رہیں اس تکلیف کا تریعاق کیسے ہوگا اس کی ریمیڈی کیا ہے اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بھی باپ اگر کرتا ہے ہبہ تو وہ نالینڈ وائیڈ ہوگا کیونکہ اگر اس نے ہبہ کسی کو ڈپرائیو کرنے کے لیے کیا تو وہ نالینڈ وائیڈ ہوگا اسلام کی تھیم یہی ہے اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اپنے ایک بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا کہ کیا تو انہیں باقی بچوں کو بھی ایسے ہی گفٹ کیا ہے تو نے کہا جی نہیں تو آپ نے کہا میں ایسے کام میں گواہی نہیں گواہ نہیں بنوں گا ایسے کام میں میں گواہ نہیں بنوں گا میری طرف سے میں ظلم میں گواہی نہیں دے سکتا اور یہ متفق علیہ حدیث ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل اکیڈیمی میں جب ججز کو کیا جائے ویل اویر کیا جائے کہ وہ محمدن لاء جو تھا یہ انگریزوں کے دور میں انگریزوں نے ایک ارجسمنٹ کے لیے بنایا تھا اور یہ بنانے والے بھی جو صاحب تھے وہ غالباً پارسی تھے مسلمان بھی نہیں تھے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے یہ بھی لکھ دی اس وقت یوں کہ اور میٹیریل نہیں تھا جس کو نافذ کر کے انگریز اپنے اقتدار کو دوام بکھ سکتے تو یہ کتاب کو ہی چلایا جاتا رہا تو کیا یہ کتاب سپرسیڈ کرتی ہے حدیث کو اور قرآن پاک کو نبی پاک کی سنت کو یہ کتاب میں سے جو وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لے لینا چاہیے لیکن یہ لا کی بک نہیں ہے یہ ایک ریفرنس بک ہے لا نہیں ہے یہ جس طرح کہا جاتا جیس سیکشن اس فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ سیکشن فیفٹی ٹو آف محمدن اللہ تس وہ سارا لکھا گیا یہی جناب جس کا مفہوم یہ ہے ترجمہ کے ظاہری یا مفروضہ وارث کا حق پہلے پہل مورس کی وفات میں وجود میں آتا ہے اور اس وقت تک اسے اس اجادات میں کوئی حق حاصل نہیں ہوتا جس کا وہ مورس کے بعد تک زندہ رہنے کی صورت میں وارث ہوگا نیچے جائج صاحب نے لکھا ہے کہ جناب ایس ایکارڈنگ ٹو اباب منشن لا دا سوٹ اس ڈسمسٹ تم دے اب یہ بتائیں کہ کیا یہ جسٹس ہے اجتحاد کیا چیز ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب صحابہ اکرام نے ڈائریکٹ آپ سے فیض اصل کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے بہت اچھا معاشرہ جو ہے وہ بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو جو ہے وہ اتنا زبردست بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیہ بول بالا کیا ان حالات میں بھی آپ کا یہ کہنا کہ بھئی میں ظلم کے لیے جب ایک بچے کو گفٹ کیا جا رہا ہے دوسرے کو نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ نے کہا کہ میں گفٹ میں گفٹ اگر تم صرف ایک کو کر رہے ہو باقیوں کو نہیں کر رہے تو میں اس میں اس ظلم میں تمہارا گواہ نہیں بن سکتا تو کیا ہمارے جیوریسٹ ہمارے جو جوڈیشل افسران ہیں ہماری عالی عدلیہ جو ہے اس بات کی طرف غور نہیں کرتی جب ایک جج ابھی سپریم کڑا پاکستان کے تین چار فیصلے ہیں جسٹس قاضی فیضی صاحب کا قاضی امین صاحب کا اور یہ جو کیپکی کے چیف جسٹس وقار سیٹ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ اطاف رمائے ان کا فیصلہ اس کے لیوہ مسعود جانگیر صاحب کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے انہاری بل جاج ہیں کلیر ہے جناب اگر کسی کو ہبا کر کے کسی ایک بیٹی یا بیٹے کو محروم کیا جاتا ہے تو وہ کیس وہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ نل اینڈ وائیڈ ہے تو پھر یہ کہنا کہ کیونکہ وہ ابھی باپ زندہ ہے اور وہ جس کو چاہے دے دے بھئی باپ تو امین ہے امانتدار ہے تو کیا جب ایک باپ ایک امین جو ہے وہ اپنی جائداد میں سے بیٹے کو کچھ دے گا اور بیٹی کو کچھ نہیں دے گا تو کیا وہ مانتدار رہ جائے گا ان حالات میں یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ باپ کی طرف سے اپنی زندگی میں بھی اگر ڈپرائیو کیا جاتا ہے بیٹے کو یا بیٹی کو گفٹ کے نام پر تملیق کے نام پر بیہ کے نام پر دسپرداری کے نام پر تو ڈیٹیز نل اینڈ وائڈ اس حوالے سے ٹو تھوزن ٹونٹی کے دس اکتوبر کو قاضی فیضیسہ صاحب کا فیصلہ مسوط انگیر صاحب کا ٹو تھو تھوزنڈ نائنٹین کا فیصلہ ہے قاضی امین صاحب کے ٹو تھو تھوزن ٹونٹی ون کے فیصلے ہیں اور قاضی فیضیسہ کے ٹو تھوزن ٹونٹی ون کے فیصلے ہیں سیٹھ وقار صاحب کا ٹو تھو تھوزنڈ ڈیٹین کا فیصلہ ہے لا تعداد فیصلے ہیں جس میں کٹیگوریکلی یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے سمجھائی گئی ہے کہ جناب اب ایک ہی فوت ہونے کے بعد تو کچھ بچے ہی نہیں وہ دس سو جگہوں پہ بھک گیا ہو تو اس سے وہ گریب وہ کمزور عورت ہمارے معاشی ہے کہ کیسے لے پائے گی پھر میوٹیشن کینسل بھی اگر وہ ہو جاتی ہے کہ باپ فوت ہو گیا اب آپ کی وراست بنی اب آپ لڑ سکتے ہیں تو باپ نے اپنی زندگی میں اگر اسے بیٹے کو دے دیا بیٹا کھا وٹ کے پاکستان تو بھی دوڑ گیا یا دنیا تو بھی چلا گیا تو پھر اور آلکی ہوئے گا بندہ تسیہی تس ہو کیا یہ میری بات وزن رکھتی ہے یا نہیں رکھتی قرآن پاک کا جو معاملہ ہے قرآن کی جو معاملات ہیں اس کی تصدیق ہم نے حدیث سے بھی لینی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ریفرنس میں کیا بات کی پھر آپ دیکھیں کہ اسلام کا سلوب کیا ہے کیا اسلام کسی پر ظلم برداشت کر سکتا ہے اور وہ بھی اپنی بیٹی پر یا بیٹے پر بالکل نہیں تو ان حالات میں اس وجہ سے اگر کوٹس یہ کیس نہیں سنتی کہ جناب یہ تو مسلمہ حق پدیشی حق مسلمہ نہیں ہے آپ جائیں اب اس کی جو ایگزیمپل دی ہے جناب اس کتاب میں جو کہ محمد اللہ میں نریٹ کیا گیا ہے اس میں کچھ فیصلے کلکتہ کا فیصلہ دیا گیا ہے قرآن بنام نزت الدولہ انیسو پانچ کا ریفرنس دیا گیا ہے کہ زید جس کا ایک لڑکا عمر ہے اپنی جہداد بکر کو حبا کرتا ہے عمر یہ الزام لگاتے ہوئے کہ حبا نواجب اثر ڈال کر حاصل کیا گیا ہے زید کی زندگی میں ہی بکر پر دعویٰ کرتا ہے اس بنیاد پر کسے زید کی وفات کے بعد اس کی جہداد کا وارث ہونے کا حق ہوگا دعویٰ قطن خارج ہو جانا چاہیے کیونکہ عمر کے پاس بکر کے خلاف کوئی وجہ نالش نہیں ہے اس لیے کہ زید کی زندگی میں اسے زید کی جہداد میں کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے یہ بات کی گئی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے اگر زید نے اپنی جہداد بکر کو دے دی ہے اور عمر کو نہیں دی تو کیا عمر ایجیٹیٹ نہیں کر سکتا کہ اباجان یہ ظلم کیوں مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے میں نے جتنے فیصلہ جاد پڑے ہیں سپریم کورا پاکستان کے میں نے جتنی بھی کوشش کی ہے ریسرچ کرنے کی ہم مانتے ہیں کہ یہ پدیشی حق ظاہرہ فوت ہونے کے بعد براست قائم ہونی ہے اس سے پہلے کیسے ہوگی لیکن اگر زندگی میں بھی ہبا کیا جاتا ہے یا تقسیم کیا جاتا ہے پھر تو یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹے کو برابر کا حصہ ملے گا اسلامی تعلیمات تو کیا کہتی ہیں اور ہم جناب محمد اللہ کا وہ قانون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے یہ کہا کہ جناب یہ تو کچھ بڑی اعلیٰ چیز ہے ایسا حق جس کی بنیاد پر اس مثال میں عمر نے دعویٰ کیا کہ محض ایک امکان وارث ہے یعنی یہ میت تو یا توقع ہے کہ اگر عمر زہد کے بعد تک زندہ رہتا ہے تو اس کا وارث ہوتا مسلم قانون کسی اور کی وفات پر متوقع کوئی حق تسلیم نہیں کرتا اور جب تک کہ وفات نہ ہو جائے جو قانون کی روح سے قوائد وارث کے مطابق اس کے حق دار شخص متعین کرتی ہے تب تک کا ضرور قوائد وارث جو شخص حق دار ہونے والا اسے مطلق کوئی حق حاصل نہیں ہوتا یہ ففٹی ٹو جو پیرا گراف ہے اس کو سیکشن کا نام دے دیا گیا ہے حالانکہ یہ سیکشن نہیں ہے یہ میرے پاس محمد اللہ کا ہو بہو ٹرانسکیٹ اردو میں بھی ہے یہ میں اس لیے تاکہ کارین جو ہیں ہمارے وہ اس کو سمجھ سکیں تو یہ میں نے سپیشل اس کے لیے یہ اس کو سرچ اٹ کیا ہے کہ جناب یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے کہ زندگی میں بھی اگر اس نے حبا کرنا ہے تو سب کو برابر کرنا ہے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے اللہ پاک ہمیں رزقِ حرام سے بچائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ پاک ہمیں صرف اپنا ہی موتاج کرنا اے اللہ پاک جو ہم نے تم نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اے اللہ پاک ہمیں یہ آپ نے جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی جو ہے وہ حمد عطا فرمانا تینکیو بری مچ اللہ حافظ